اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا کوچ رافیہ آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل پروفیشنل کرکٹ کوچنگ بھائی رافیہ آشمی اور کرکٹ کوچنگ اکیڈمی آپ سب دوستوں کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ آدھا کروں گا اپنے ان دوستوں کا جو لگتار محبتوں سے نواز رہے ہیں جو لوگ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں تینکیو ویری مچ ان میں سب سے پہلے اپنے کو سپانسر ایکس ٹیلی کوم کے ارسلان اقبال اور ان کی پوری ٹیم تینکیو ویری مچ بہت زیادہ سپورٹ ہے آپ لوگوں کی تینکیو تینکیو آپ کا جتنا شکریہ دا کروں گا میں زیڈ پی سپورٹ سے فاروق نواز بھائی تینکیو ویری مچ فاروق بھائی میرے کوچ ہیں سر سبی اذر آپ کی بہت بیسٹ ویشیز ہیں میرے لئے تینکیو ویری مچ مسرور احمد کراچی سے کوچ ہیں سندھ کے تینکیو ویری مچ مسرور بھائی اور اس کے علاوہ چودر سبحان عمر ملک عبدالمنان عباس اسنین راجہ ولید آر جے بلال ارسلان کیسر مہران ممتاز سکلین مشتاق نیا والی سے علمیر سحیل مبشر ممتاز اور قلب نواز بھائی سعودی عرب سے تینکیو ویری مچ قلب نواز بھائی رزوان حسین شریار ملک عمران دیسی بلال ممتاز علی ارشد اور ملک ملک شیر ہیں ڈیسیبل ٹیم کے پلئر ہیں سوابی سے تینکیو ویری مچ ملک شیر آپ سب دوستوں کی محبتوں کا شکریہ آج کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بڑی بیڈ نیوز ہے پاکستان کرکٹ کے لیے کیونکہ چار مہینے سے کرکٹ نہیں ہو رہی تھی اور ایک ہوپ زندہ ہوئی تھی کہ کرکٹ دوبارہ شروع ہو رہی اور پاکستان کی ٹیم ٹور پہ جاری تھی انگلینڈ کے انشاءاللہ جائے گی بھی لیکن ایک بری خبر یہ کہ تقریبا پاکستان سکوارڈ کے گیارہ دس پلئر اور ایک افیشل کو کرونا پوزیٹیو آ چکا ہے جب انہوں نے ٹیسٹ کرو ہے تو بڑی ہی یہ شوکنگ نیوز ہے پاکستان کرکٹ کے لیے تو میرا دل ہے کہ آپ تھوڑی سے اس پہ بات کی جائے ہمارے پاکستان کے سٹارز میں سب سے پہلے میں شہداب خان کی بات کروں گا آپ بلیب کریں کہ کل ہی میری شہداب خان سے بات ہو رہی تھی اور بہت خوش تھا شہداب خان لیکن کل جب صبح میری بات ہوئی اور رات کو جب یہ خبر آئی تو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوا میں بھی اور یقینا شہداب بھی ہو گا تو میں شہداب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اور پوری قوم کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ حارس روگ جو کہ پہلی دفعہ انگلینڈ جا رہے تھے ان کے ساتھ حیدر علی آپ بھی پہلی دفعہ جا رہے تھے حیدر علی کا بھی شمار میرے سٹرونٹس میں ہوتا ہے انڈر سکسٹین میری کوچی میں کھیلے اور اس کے بعد بھی بہت اچھے انسان بھی اور بہت اچھے پلئیر بھی ہیں حیدر علی آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور آپ ضرور کھیلیں گے کرکٹ ان کے ساتھ ساتھ دکٹ کیپر محمد رزوان کاشف بھٹی اور محمد حسنین فاس بولر محمد حفیظ فخر زمان وہاب ریاض عمران خان جونئر اور ٹیم کے مساجر ہیں جو دو ہزار دو سے پاکستان ٹیم کے ساتھ اپنی خدمات دے رہے ہیں ملنگ علی بہت ہی عظیم انسان ہیں اور بہت ہی زبردست مساجر ہیں بہت زبردست ورکنگ ہیں ان کی پاکستان کے لیے میں سب دوستوں کو گوڈ لکھ کہوں گا اور گیٹ ویل سون کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحیح دیاب کرے لیکن پاکستان کرکٹ جو ہے اس وقت بڑی ہی مشکلات میں ایک دفعہ پھر جا چکی ہے اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان دس پلیس کو کون ریپلیس کرے گا اور کیسے یہ ٹور پوسیبل ہوگا لیکن ابھی ایک ہوپ زندہ ہے کہ اٹھائیس تاریخ سے پہلے دو تین ٹیسٹ ان کے اور ہونے ہیں تو اللہ کرے کہ یہ جو آپ کا پوزیٹیو آیا ہے کوویٹ نائنٹین یہ آپ کا نیگٹیو میں تبدیل ہو جائے اور انشاءاللہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اور یہاں پہ بات کروں گا محمد حفیظ کہ انہوں نے ایک لیپ سے پرائیویٹ لیپ سے جب اپنا اور اپنی فیملی کا کرونا ٹیسٹ کروایا تو آپ کی پوری فیملی کا اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ نیگٹیو آیا ہے اب یہاں پہ دو سوال پیدا ہوگے کہ شوکر خانم سے پوری پاکستان ٹیم نے ٹیسٹ کروایا اور وہاں پہ سب کے دس پلیئرز اور ایک افیشل کا جو ٹیسٹ ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے لیکن جب آپ نے ایک پرائیویٹ لیپ سے کروایا تو یہ ٹیسٹ جو ہے نیگٹیو آ گیا اب یہاں پہ دو سوال آ گئے ہیں کہ کیا شوکر خانم اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا یا پرائیویٹ لیپ نے اپنا کام ٹھیک نہیں کیا تو ایسے اگر آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ہم سب کے ادھگرد بھی ایسے کئی کیسز آپ کو ملیں گے کہ کبھی وہ نیگٹیو آ رہے ہیں کبھی وہ پوزیٹیو آ رہے ہیں تو ابھی دو رائے ہیں کچھ بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا میں بس یہی کہوں گا کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں جو پاکستان ٹیم کے ہیں یا جتنے بھی دومیسٹک پلیئرز ہیں یا جتنے بھی کلب کرکٹرز ہیں جو جہاں جہاں بھی اپنی پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ ضرور ماسک کا استعمال ضرور کریں دیورنگ پریکٹس کیونکہ آپ نے بھاگنا ہوتا ہے اور اس وقت ماسک پہنا مشکل ہوتا ہے لیکن ادھروائز جب آپ پریکٹس میں نہیں ہیں تو آپ ماسک اور گلوز کا استعمال ضرور کریں اور ابھی جو یہ سمٹمز ہیں کیونکہ ان کے اس طرح کے نہیں آئے جیسے کرونا وائرس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو س بھائکہ نہیں آتا اور کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو ایسے کوئی علامات ان پلیئرز میں موجود نہیں ہیں لیکن یہاں پہ یہ موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سمٹمز آ چکے ہیں چاہے وہ تھوڑے سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائلنٹ کلر ہے یہ اور اس کو آپ اس سے بچنا ضرور ہے احتیاط ضرور کرنی ہے تو میں ان دس کے دس پلیئرز اور ایک افیشل ملنگ علی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اپنے آپ کو کریں اور آسولیشن میں چلے جائیں انشاءاللہ میرے میری خواہش ہے وش ہے اور دعا ہے کہ آپ پتھائی ساری سے پہلے پہلے ٹھیک ہو جائیں اور آپ پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹور پہ جائیں سب سے زیادہ جو حیدر علی جو پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹور کرنے لگے تھے اور حارس روف آپ لوگوں کے لیے بہت دلی دوک ہوا اور باقی بھی تمام پلیئرز کے لیے دلی دوک ہوا کیونکہ یہ صرف آپ کا نقصان نہیں آپ کی فیملی کا نقصان نہیں یہ ہمار پاکستان کا نقصان ہے یہ ہماری کرکٹ کا نقصان ہے تو میں ایک دور پھر یہی گزارش کروں گا کہ سب لوگ اپنے ماسک کا بہت خیال کریں علاج سے بہتر ہے احتیاط احتیاط کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھ سکے آج میں کوچنگ کی سکل پہ ویڈیو اسی لیے نہیں بنا رہا کل بارش بہت زیادہ تھی کر اس لیے ویڈیو نہیں بن سکی اور آج جب ہم گراؤنڈ میں آئے ہیں تو ہمیں گراؤنڈ نے علاو نہیں کیا کہ آپ کوئی سکل کر سکتے ہیں کیون کرونا وائرس کے اوپر بنانا ضروری تھی کہ دس پلئیر پاکستان ٹیم کے ایک بڑی شاکنگ نیوز ہے کہ انگلینڈ جیسا مشکل ٹور اور جو چار مہینے کے کرکٹ کے سٹاپ کے بعد کھلنے جا رہا تھا وہ خطرے میں پڑ گیا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب پاکستان ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ جب بھی دعا کریں نماز پڑھیں قرآن پڑھیں تو ان سب کو دعاوں میں سب کو دعاوں میں یاد رکھیں اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہ لوگ جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی بھی انسان ہے کیونکہ یہ انسانیت کے اس وقت مشکلات ہیں اس میں کوئی مذہب نہیں ہے کوئی مسلک نہیں ہے کوئی گیم الگ نہیں ہے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس بیماری کا شکار ہیں انسان ہیں تو بحیثیت انسان ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اس وباہ سے اللہ تعالیٰ ہماری جان چھوڑوائے میں سب کے لئے نیک خواہشات کا ا ہزار کرتا ہوں اور یہ دس پلیئر جن میں شاداب خان جو میرے سوڈنٹ بھی ہیں اور میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ نیک خواہشات ہیں حارس روف ہیں حیدر علی ہیں محمد رزوان ہیں کاشیب بھٹی ہیں محمد حسنین ہیں محمد حفیظ ہیں فخر زمان ہیں وہاب ریاض ہیں عمران خان جونئر ہیں اور ملنگ علی ہیں آپ سب کے لئے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدہ جلد صحتیاب کرے اور آپ جلدہ جلد پاکستان ٹیم کو جوائن کریں اور انگلینڈ کے ٹور پر جائیں میں آپ سب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ماسک کا استعمال کریں گلوز کا استعمال کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری فیملیز کو ہمارے سے پیار کرنے والے لوگوں کو محفوظ رکھ سکے کیونکہ آپ جب اپنی جان کو بچائیں گے اپنی سیفٹی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی فیملی کو بچانے میں مددگار ہوگی اور آپ کے جو پیار کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے عزیز وعقارب ہیں ان سب کو محفوظ رکھ سکتی ہے انشاءاللہ کل میں سکل کے ساتھ آپ سے ملتا ہوں آپ سب سے گزارش شیک دفعہ پھر کہ میرے پروفیشنل کرکٹ کوچنگ بھائے رافعہ اشمی اور کرکٹ کوچنگ اکیڈمی دونوں کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں آپ سب کی محفتوں کا بہت شکریہ تھینکیو گری مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ کرکٹ سکل کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے تب تک کے لئے ا حافظ ملتے ہیں کل انشاءاللہ کرکٹ سکل کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاکستان زندہ بات